السلام علیکم حصول اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسوله وحبیبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم المصطفی محمد رام صلی اللہ محمد وعالی الطیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی عدائه مجمعین من الآن الى قیام عم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تاریخ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے ولادت کی تاریخ بہت مبارک تاریخ ہے اتنی مبارک تاریخ ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے کہ آج کیسی شخصیت نے عالم مادے میں قدم رکھا عالم ملکوت سے آکے عالم مادہ میں قدم رکھا وہ حورہ انسیہ جو ملک تھی اور اس نے اس دنیا میں عالم مادہ میں قدم رکھا تو اس کی عظمت اور منزلت پر تھوڑا تھا روشنی ڈالنا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ اس کے تمام پہلوں پر انسان نظر نہیں ڈال سکتا بلکہ اگر دیکھا جائے تو سمندر کا ایک قطرہ آپ کی فضیلت کو صرف بیان کیا جا سکتا شاید یہ بھی زیادہ نہ ہو اس سے بھی کم اس لئے کہ آپ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت تھی من عرف فاتمہ حق معرفتہا فقد ادركا لیلت القادر اگر کسی نے بی بی کو پہچانا ویسے کہ جیسے پہچاننے کا حق ہے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کی شخصیت پر ہم روشنی ڈالنے کے لیے آئے ہیں بلکہ یہ قطرہ ہے آپ کی فضیلت کا جو بیان کرنا چاہتا ہوں شاید وہ بھی ایک قطرے سے کم ہے پیغمبر اکرم کے کوئی بیٹا نہیں تھا تو کفار کفار قریش خاص کر آس بن وائل اور اس طریقے سے بہت سارے بزرگان قریش کفار کے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو مختون نسل ہیں آپ کے مرنے کے بعد نہ آپ کا دین رہے گا نہ آپ کی پہچان رہ جائے گی اس لئے کہ آپ کے تو بیٹا ہے نہیں جب بیٹا نہیں ہے تو کوئی آپ کے شنافت نہیں رہ جائے گی یہ خواب میں تھے اور یہ تانہ گویا پیغمبر کو دیا کرتے تھے ایسی صورت میں خدا بند عالم نے اس صورے کو نازل کیا اور کفار قریش کا جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرْ اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فَسَلَّ لِرَبِّكَ مَنْحَرْ پس اپنے پروردگار کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْأَبْتَرْ اور جو لوگ آپ کو مختون نسل سمجھتے ہیں شان یہ ہے کہ وہی لوگ مختون نسل اور ابتر ہیں تو کوثر کے معنی علماء نے جو ذکر کیا خیرِ کثیر نسلِ کثیر یعنی بی بی کی جو شخصیت آئی وجود میں تو اس کے ذریعے سے ایک عظیم نسل وجود میں آئی بڑی بڑی شخصیات سادات میں وجود میں آئیں آج اگر دیکھا جائے اس دنیا میں تو کرونوں کی تعداد میں آپ کو سادات نظر آ جائیں گے جبکہ انہیں بہت ختل کیا گیا ہے بنی امیہ بنی عباس نے انہیں بہت ختل کیا لیکن چونکہ وعدہ الہی تھا نسلِ کثیر کا تو اتنی بابرکت نسل آپ کو نظر نہیں آئے گی کہیں پر جتنی شہدادی کی بابرکت نسل ہے یعنی آج پوری دنیا میں دیکھیں آپ تو بے شمار سادات ہیں ہندوستان پاکستان عراق ایران مصر، یمن، اردن، مغرب جہاں پر دیکھیں کرونوں کی تعداد میں آپ کو سادات مل جائیں گے اور اس میں ایسی ایسی شخصیت آغای فقر رازی مفسرِ کبیر اہلِ سنت کے وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایسی ایسی شخصیتیں اس نسل میں آئیں کہ کوئی باقر، کوئی صادق، کوئی رضا، کوئی قازم اپنے زمانے کے زبردست اور بہترین دانشمند جنہوں نے دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا یہ نسلِ فاطمہ ہے توجہ فرما رہے ہیں تو خداوندِ عالم نے بہت بابرکت نسل آپ کے دریئے سے اس کائنات میں بھیجا گئے آپ کی تاریخِ ولادت کے سلسلے میں بہت سارے اختلافات ہیں جبکہ تشیعوں کی طرف سے یہ اختلافات نہیں ہیں توجہ فرمائیے چونکہ آپ کی ولادت چونکہ سیبِ بہشتی کے دریئے سے ہوئی ہے اور ساری کائنات میں تنہا یہ فضیلت منفرد فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ شہدادی فاطمہ کی ہے جس کو خداوندِ عالم نے میوہِ بہشتی کے دریئے سے خل کیا ہے کسی کی فضیلت سارے کائنات میں عاشی نہیں ہے جو فضیلت شہدادی کو ملی ہے لہذا بعض لوگوں نے کہا یہ فضیلت حضم نہیں ہو پا رہی تھی لہذا تاریخِ ولادت میں اختلاف ڈال دیا نہ کہ تنہا تشیع اور اہل سنت میں بلکہ دوسرے مذاہب نے بھی دیکھا اتنی عظیم المرتبت فضیلت ہے یہ لہذا اس کے منکر ہو جائے لہذا تاریخِ ولادت میں جب ہم اختلاف ڈال دیں گے اس لئے کہ پیغمبر کو میراج ہوئی تھی بیست کے بعد ان لوگوں نے آپ کی ولادت کی تاریخ کو بیست سے پہلے بتایا اور جب آپ میراج پر گئے تھے اور میوہِ بہشتی کو آپ نے تناول فر پایا تو اس کے نتیجے مجھے شخصیت وجود میں آئی اسے بی بی فاطمہ کہتے ہیں اگر آپ کی تاریخِ ولادت یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ بیست سے پہلے ہے تو پیغمبر کو میراج تو بیست کے بعد ہوئی لہذا یہ بات خود بخود منتفی ہو جائے گی کہ آپ کی ولادت میوہِ بہشتی سے سیبِ بہشتی سے ہوئی ہے لہذا آنتھت بہت کوشش کر ڈالی لیکن ان کا اختلاف اور ہمارے یہاں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے یعنی شیعہ تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ شہدادی کی ولادت بیست کے پانچویں سال ہوئی جمعے کے دن اور اتفاق ہے آج جمعہ ہے توجہ فرمائیے گا حضن اتفاق ہے یعنی جمعے کے دن سال پنجو میں بیست شہدادی کی ولادت ہوئی یہ سب نے بلے اتفاق لکھا ہوا ہے اور پیغمبر اکرم میراج پر گئے تو وہاں پر آپ کو کہتے ہیں ایسا سیبِ بہشتی دیا گیا جو بہشت میں بہت سارے پھل تھے ان کی خوشبوں پر اس کی خوشبوں بلکل غالب تھی یعنی بہشتی سیب اس کے مقابلے میں مات تھے ایسا سیب آپ کو عطا کیا گیا توجہ فرمائیے گا آپ یہ توجہ رکھئے کہ دنیا میں جتنے پھل ہیں جتنے پھل ہیں توجہ فرمائیے گا سب کی لذتوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے تو بہشت کے ایک پھل کے لذت کے مقابلے میں وہ نہیں ہے بتا ہے قابلِ ادراک بشر کے لئے نہیں ہے جو بہشت نہیں گیا اس کی بھی قابلِ ادراک نہیں ہے لیکن جو لوگ بہشتی پھل کھاتے رہے اپنی زندگی میں ان کے لئے قابلِ ادراک ہے یہ وہ شخصیات ہیں کہ بہشت سے ان کے لئے ٹوکریاں پھلوں کی آیا کرتی تھی یہ جانتے تھے کہ بہشتی پھل کیا چیز ہوتی ہے تو دنیا میں جتنے پھل ہیں اگر انہیں جمع کر لیا جائے ان کی تمام لذتوں کو تو بہشتی پھل کے ایک لذت کے برابر اس کی لذت نہیں ہو سکتی اور تمام خوشبوں کو اگر دنیا کی جمع کر لیا جائے تو بھی بہشت کے پھل میں جو خوشبو ہے خدا بند عالم نے رکھی ہے اسے ایک پھل کے خوشبو کے برابر نہیں ہو سکتی یہ قابلِ ادراک بشر کے لئے نہیں ہے توجہ فرمائیے گا تو ہر پھل جو بہشت میں ہے وہ اپنے درخت سے مرتبت ہے سیب کا جو پھل ہے وہ اپنے درخت سے مرتبت ہے انار کا پھل اپنے درخت سے مرتبت ہے فلاں درخت کا پھل ہے فلاں درخت کا پھل ہے چونکہ خدا بند عالم کے جو ملائکہ ہیں وہ خدا بند عالم کے حکم سے یہ تمام چیزوں کو خل کرتے لیکن ملائکہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پھل جس سے شہدادی فاطمہ وجود میں آئیں گی اسے وہ خل کر سکیں ان میں یہ طاقت نہیں ہے توجہ فرمائیے گا چنانچہ وہ سیب جو آپ کو دیا گیا وہ تین لاکھ سال میں تیار ہوا اور خداوند عالم نے اسے خل کیا اور جب اس سیب کو پیغمبر کو عطا کیا گیا جب اسے کھایا آپ اور کھا کے جب واپس آئے اور جناب خدیجہ سے ہم کنار ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آتی ہے اسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم تو اسی لئے آپ کو حورائی سیا تو فاحت الجنہ جنت کا سیب کہا جاتا تھا کیونکہ پیغمبر جب جنت کی خوشبو لینا چاہتے تو تو شہدادی سے استشمام کرتے تھے توجہ فرمائیے گا چونکہ آپ تو فاحت الجنہ بہشتی سیب تھیں خداوند عالم نے جس کے ذریعے سے آپ کو خل کیا تو یہ تنہا منفرد فضیلت آپ کی ہے ایسی فضیلت کسی کے لیے نہیں ہے اور توجہ فرمائیے گا جب اسے دینا چاہا خداوند عالم نے اس سیب بہشتی کو تو آسانی سے پیغمبر کو نہیں اتا کر دیا بلکہ پیغمبر سے کہا کہ تم چالیس دن تک روزہ رکھو دن بھر عبادت کرو وجہ فرما رہے ہیں رات میں بھی عبادت کرو دن میں روزہ رکھو رات میں عبادت کرو چالیس دن تک آپ عبادت کرتے رہے پیغمبر کا تو معنوی گراف ویسے بھی سب سے بلند ہے پیغمبر کا معنوی گراف اتنا بلند ہیں کہ فکان کعب قوسین میراج تک آپ گئے خداوند عالم سے اتنے قریب ہو گئے یہ آپ کا معنوی گراف توجہ فرمائیے گا لیکن اس کے باوجود وہ حدیہ جو عطا کرنا تھا خداوند عالم کو شہزادی کی شکل میں کہا چالیس دن تک روزہ رکھ کے آئیے گا اور خدیجہ کے نزدیک نہ جائیے گا چنانچہ وہ جناب خدیجہ کے نزدیک نہیں ہے چالیس دن تک روزہ رکھا اس کے بعد جب آپ پہنچے ہیں تب یہ سیب بہشتی آپ کو عطا کیا گیا کہ یہ بڑی نعمت ہے چھوٹی نعمت ہوتی ہے تو انسان کہہ رہا بھجوا دیتے ہیں کسی کے ہاتھ سے لیکن جب بڑی نعمت ہوتی ہے کہتے ہیں بھئی آ کے لے جائیے اسے اسے لے جائیے آپ پیغمبر کو آپ نے بلایا اور سیب بہشتی کو عطا کیا جس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئی اسے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہہہ کہتے ہیں آپ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ شکم مادر میں تھی تو جناب خدیجہ سے بات کیا کرتی تھی بولتی تھی ایک دن اچانک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کے گھر میں داخل ہو گئے کم نے میں دیکھا تو کسی سے بات کر رہی ہیں تو آپ نے کہا ہے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہیں یہاں پر تو کوئی نہیں ہے کہا ہمارے شکم میں جو بچہ ہے میں اسی سے بات کر رہی ہوں کہا خدا بند عالم نے تمہارے شکم میں جو بچہ اس وقت رکھا ہے وہ دختر ہے وہ لڑکی ہے اور اس کے ذریعے سے گیارہ امام وجود میں آئیں گے عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نماز پڑھ لئی تھی چار رکتی اور تیسری رکت میں جب آپ پہنچیں تو چاہتی تھی کہ سجدہ کر لیں رکو کریں اور سجدے میں چلی جائیں ایسی صورت میں شکم مادر تھے جناب فاطمہ نے صدا دی قومی یا اممہ فائنک فی السالسہ اے مادرِ گرامی ابھی آپ کھڑی ہو جائیے اس لئے کہ ابھی تو آپ تیسری رکت میں ہیں ابھی چوتھی رکت میں آپ نہیں پہنچیں ہیں ابھی آپ سلام مت کریے نہیں سلام کرنے جارہی تھی تیسری رکت میں سلام پیرنے کے لئے ایک رکت پہلے ایسی صورت میں اس بیٹی نے شکم مادر سے یہ کہا اپنی ماں سے کہ اے مادرِ گرامی ابھی آپ تیسری رکت میں ہیں فائنک فی السالسہ آپ تیسری رکت میں ہیں آپ کھڑی ہو جائیے یہ عظمت آپ کے لئے اور جو بزرگترین فضیلت آپ کی ہے ان میں سے فضیلت ایک یہ ہے کہ آپ واسطہ فیض علمی رہی ہیں معصومین کے لئے معصومین کے لئے واسطہ فیض علمی رہی ہیں یعنی خدا بند عالم کی طرف جب کوئی علم نادل ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر ہے اس کے بعد پھر حضرت علی اور جناب فاطمہ اور آئمہ کی طرف جاتا ہے جاتا آپ واسطہ فیض علمی رہی ہیں اسی لئے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نانو حجت اللہ علا خلقے ہم مخلوقات پر حجت خدا ہیں وَجَدَّتُنَ فَاطِمَا سَلَامُ اللَّهَا حُجَّتُنْ عَلَيْنَا اور میری ماں جدہِ مَاجِدَبَا جنابِ فاطمہ ہم پر حجت ہے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے اسے معمولی عورت نہ سمجھے امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ مرد ہوتی تو پیغمبر کی جگہ پر ہوتی مصحف فاطمہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وفات پیغمبر کے بعد جو پچھتر دن آپ زندہ رہیں تو تسلی و تشفی دینے کے لیے آپ کے ہم ملائکہ نادل ہوتے تھے مختلف الملائکہ زرد جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں یعنی آپ کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ تھی امام خمینی کہتے ہیں کہ بڑے انبیاء کو چھوڑ دیا جائے اگر شاید تو اتنا زیادہ ملائکہ کسی کا گھر میں نہ آئے ہوگے جتنا بی بی فاطمہ کے گھر میں آئے ہیں تو آپ یہاں ملائکہ آیا کرتے تھے تو یہ پچھتر دن مسلسل ملائکہ آئے ہیں آنا جانا رہا آپ کو تسلی و تشفی دیتے تھے اور مستقبل میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس دنیا میں جو آئندہ ہوں گے الہ یوم القیامہ قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کی بشارت دیتے تھے سب کا علم دیتے تھے آپ کو کہ یہ یہ ہونے والا ہے تمہاری نسل سے یہ لوگ آئیں گے یہ کریں گے دنیا کے یہ حالات ہوں گے ایک ایک چیز جزئیات تمام چیزوں کا آپ کو علم دیتے تھے اور ایسی صورت میں آپ بتلاتی تھیں اور مولا کائنات اسے لکھتے جاتے تھے املا کرتے تھے اس کا توجہ فرمائے یعنی پیغمبر اکرم کی جو لادلی ہے بڑی بامرتبت شخصیت ملائکہ کا آنا جانا تھا تو پچھتر دن میں جو چیزیں ملائکہ کے دریئے آپ پر نازل ہوئی اسے مولا کائنات لکھتے جاتے تھے لکھتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ کتاب مصف فاطمہ کی صورت میں وجود میں آئی آپ کے بعد یا آپ کے بیٹوں کے پاس ہوتی ہوئی امام دمانہ تک آئی اس میں تمام چیزیں موجود ہیں اس میں قرآن کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ وہ تمام پیشنگوئیاں ہیں جسے ملائکہ نے کیا ہوا ہے تو آپ واسطے فائد علمی رہی ہیں اپنے بچوں کے لئے یعنی امام کے لئے جو خجت رہی ہو اس کی شخصیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے دنیا نے نہیں سمجھا آپ کو کہ کیا ہے اس طریقے تھے شب قدر کو لوگوں نے نہیں سمجھا اس طریقے تھے بی بی کو من عرف فاطمہ حق معرفتہ فقد ادرك لینت القدر جس نے بی بی کو پہچانا ویسے کہ جیسے پہچاننے کا حق ہے تو گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا معصومین کی معرفت غیر معصوم کو نہیں ہو سکتی معصومین صرف پہچانتے تھے شخصیت فاطمہ کو اور کوئی نہیں پہچانتا تھا تو جو فرمایا تو عورتوں کے لئے آپ نمون عمل نہیں ہیں جب پیغمبر اکرم نے یہ سوال کیا کہ عورتوں کے لئے سب سے اچھی چیز کیا ہے تو سب خاموش رہے ہیں اسی صورت میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ نے جواب دیا لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال عورتوں کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں یہ سب سے بہتر درست ہے یہ آپ نے بتایا سب سے اچھی چیز کسی خاتون کے لئے یہ ہے کہ وہ نامحرم پر نظر نہ کرے اور نہ نامحرم ان پر نظر کریں یہ سب سے یعنی بہت سی چیزیں بہتر ہیں لیکن ان میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم پر نظر نہ ڈالیں تمام تر برائیاں اسی نظر سے پڑتی ہیں نامحرم پر جو تو جو فرمایے جب نظر کرنے کے لئے آپ نے منع کر دیا کہ کوئی نظر نہ کرے یعنی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں تو اگر نامحرم ایک جگہ پر جمع ہو جائیں دو نامحرم تو جاتا کہ شیطان کہتا ہے تیسرا پھر میں ہوں جب دو نامحرم آپس میں جمع ہو جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے تیسرا پھر ہم ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور پھر انسان سے گناہ ہوتا ہے شہدادی نے پہلے ہی کہی دیا کہ نہیں مرد عورت کو نہیں دیکھے گی مرد جو ہے عورتوں کو نہیں دیکھے گا اور عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی یہ پہلے سے کہہ دیا اس لئے کہ اس کے نقصانات بہت ساتھ ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں توجہ فرمائیے گا محمد اب آخر ایک شخصیت تھی جس کو آخر میں میر داماد کا لقب ملا تھا تو ایک بادشاہ کی لڑکی تھی حرم سرہ میں اختلافات ہو گئے تو وہاں سے وہ نکل گئی اور رات کا وقت جا کر وہ محمد اباقر کے کمرے میں گئی یہ امام کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک طالب علم کا نام ہے وہاں پر جا کر اس نے رات میں پناہ لی اور کمرے میں داخل ہو گئی اور جا کے اندر سے اس نے کمرہ بند کر لیا انہوں نے اب آخر نے کہا یہ تم نے کیا کیا کہا اگر تم نے شور مچایا تو تمہاری ہم گردن تن سے جدا کروا دیں گے ہم بادشاہ کی بیٹی ہیں بولیے گا نہیں بلکہ کھانے کے لئے کچھ ہے ہاں کھانے کے لئے جو کچھ بنا رکھا تھا دیا اس نے کھایا اور بغل میں بھی سر پر وہ لیٹ گئی شیطان یہ کہتا ہے کہ جب دو نامحرم ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو تیسری شخصیت میری ہوا کرتی ہے لہذا اس نے بہکانہ شروع کر دیا وسوسہ شروع کر دیا لیکن یہ طالب علم جسے میر داماد کہتے ہیں جب اس کو وسوسہ کرنا شروع کر دیا تو اس نے اپنی ایک امولی کو چراغ سے جلا لیا اور کہا کیا ہے باقر اس بات کو جانتے ہو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو کافی دیر تک تو اس کی تکلیف رہتی تھی جیسے تکلیف ختم ہو جاتی تو پھر وسوسہ شروع ہو جاتا تھا لہذا دوسری انگلی کو لے گئے اور چراغ کی طرف لے گئے اسے جلا دیا جلا دیا اس کی تکلیف ہوتی رہی پھر رکے رہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب تکلیف ختم ہو گئی تو پھر تیسری انگلی کو جلایا یہاں تک کہ ساری رات اپنے دسوں انگلیوں کو انہوں نے جلا لیا لیکن انہوں نے گناہ نہیں کیا توجہ فرمائیے اور سوا جب گناہی ہوئی اور انہیں یہاں پر پایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تو نے مجھے خبر کشے نہیں دیا کہ اس نے کہا تھا تمہارے سر کو ہم تن سے جدا کروا دیں گے بادشاہ کی بیٹی ہیں لہذا مجبور ہو گئے بہت سارے بہت ساری خواتین قابلہ کو بلایا گیا جانچ کی گئی اور پوچھا گیا تو پتہ لگا کہ نہیں اس نے کوئی بری حرکت نہیں کی یہاں تک کہ اس کی بیٹی نے کہا کہ اگر ان کی پاکیزگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی انگلیاں اس کے لئے گواں ہیں انہوں نے ساری رات اپنی انگلیوں کو جلایا ہے تو عزیزان محترم جب ایک خاتون بے پردہ ہو جاتی ہے تو جوانوں سے گناہ ہوتا ہے اس لئے حجاب کی تاقید کی گئی ہے آج مغرب جو ایران سے لڑ رہا ہے حجاب کے مطالق آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبڑا بوال کھڑا ہے ایران میں تاکہ سب کو بے حجاب کر دیں جب بے حجاب کر دیں گے تو ان پر مسلط ہوا جا سکتا ہے یعنی بدحجابی بے حجابی کتنی بری چیز ہیں جس کے ذریعے سے انسان آپ پر سامنے والی حکومتیں مسلط ہو سکتی ہیں اس لئے کہ پھر آپ انسان جب اپنے قابو میں نہیں رہے گا جس طریقے سے چاہیں اس پر مسلط ہو جائیں لہذا بدحجابی بی کی طرف ترویز جو کر رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے لہذا بی بی نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد انہیں دیکھیں اس لئے یہ چیزیں برائیوں کی جڑ ہیں لہذا دو محرم کو نامحرم کو ایک جگہ پر جمع ہونے سے منع کیا گیا ہے تو آپ تمام خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں اسوہ ہیں سارے عالم کی جتنی خواتین ہیں من الاولین والآخرین انہیں چاہیے کہ شہدادی سے درس لیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ سیدت و نسائل عالمین ہیں تمام عورتوں کی سردار کتنی بازمت خاتون جس کے باپ کا نام سید الانبیاء یعنی باپ سید الانبیاء ہے شوہر سید العوسیاء ہے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ اور خود سیدت و نسائل عالمین تمام الہی اور بڑے منصب اگر کہیں پر ہے تو اہل بیت کے در پر ہے ان کے قدموں پر تو یہ آپ کا مرتبہ انسان نہیں سمجھ سکتا آپ کی فضیلت میں شیر ہے کہ جوہر نور محمد مصطفی شد فاطمہ جوہر نور محمد مصطفی شد فاطمہ مادر حسنین مردی خدا شد فاطمہ حیدرِ کررار شد مشکل کشائے دو جہاں حیدرِ کررارا مشکل کشا شد فاطمہ مولاِ کائنات ساری دنیا کے لئے مشکل کشا ہے لیکن مولاِ کائنات کی مشکل کشائی اگر کوئی شخصیت کرتی ہے تو اسے بی بی فاطمہ کہتے ہیں اسی لئے تو آپ نے فخر کیا ہے بی بی پر مجھے فخر ہے فاطمہ پر اور ان کے باپ پر اس کے بعد فخر پر فخر ہے رسول اللہ پر کیوں؟ اززوج نیہا اس لئے کہ فاطمہ کی شادی مجھ سے کی تو مولاِ کائنات وہ شخصیت ہے کہ سارا عالم ان پر فخر کرتا ہے لیکن مولاِ کائنات اگر کسی شخصیت پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسے بی بی فاطمہ کہتے ہیں یہ آپ کا مرتبہ ہے آپ کا قول ہے من اسعدہ یعنی جو اپنی خالص عبادت کو خداوند عالم کی طرف بھیجتا ہے خالص اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو کوئی مکاری نہ ہو کسی دکھانے کے لیے نہ ہو مال و منال کے لیے نہ ہو بلکل خالص عبادت جب انسان کی ہوتی ہے تو من عصدہ علی اللہ خالص عبادت ہے جو اپنی خالص عبادت کو خداوند عالم کی طرف بھیجتا ہے تو خداوند عالم احبت اللہ وزوجل علیہ افضلہ مسلحت ہے تو خداوند عالم اپنی بہترین اور بڑی ترین مسلحت کو اس کے لیے نادل کرتا ہے تو جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہترین مسلحت نادل ہو وہ خداوند عالم کی خالص عبادت کرتا ہوا نظر آئے وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمين